نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ تسبیحات اور ان کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہے اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ عز و جلہ کو کونسا کلام زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے سبحان ربی وبحمدہ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْخَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے وہ بڑا مردبار اور معاف فرمانے والا ہے سورة النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَيْرُ صَافَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضاء میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سب ہی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نمبر ایک ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آنے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے سب مل کر یا اکیلے اکیلے یہ سب اللہ سبحانو تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کی اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں اس کے لئے اس کے لئے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لئے کس قدر خطرناک ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لئے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں لیکن انسان کو جس کے لئے پیدا کیا گیا انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا تو اس لئے اگر ہم تسبیر نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے وہ سب تو اللہ کے وفادار فرما بردار تسبیر گزار اور ہم اللہ سے غافل یہ دل کیسے گوارہ کر سکتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیر کرنی چاہیے ایک حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چیوٹیاں بھی اللہ کی تسبیر کرتی ہیں جب ایک موقع پر کسی نے چیوٹیاں کو جلا دیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیر میان کرتا ہے اور ویسے بھی آپ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیر کرتا ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیر سنتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیر کر رہا ہے پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیر کرتے ہیں جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیر کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں سورة شورہ میں بھی آتا ہے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیر کرتے ہیں یعنی تاریخ بھی کرتے ہیں تسبیر بھی کرتے ہیں تسبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرنا یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے نیز اس دن آپ دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا باندے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے اس بارے میں حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے تو پھر وہ کیا کھائے گا آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے یعنی تسبیح تکبیر تحمیت تحلیل یعنی اللہ تعالی کی حمد و سنا کرنا اللہ کا ذکر کرنا اور تسبیح کیوں نہ کی جائے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں پھر ہے سبح اسم ربک الاعلا اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے پھر ہے فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجزہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا سورة تاہہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وَأَضْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَا سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ یعنی خوشی کا راز اتمنان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدَا وَصَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں یعنی جھک جاتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانا